بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کے اندر گوشہ نشین ہو کے بیٹھ بلا ضرور کوئی کہ گھر سے بار نہ نکل اور تیسرا فرمایا تیسرا فرمایا اپنے گناہوں پہ رویا کر بس یہ تین کام کر زمان کو بند رکھ گھر میں اپنا گوشہ نشین ہو کے بیٹھ جا اور گھر میں بیٹھ کے اپنے گناہوں پہ رویا کر فرمایتے لیے نجات ہو جائے گی دیکھو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ زبان زبان کو قابل رکھ بلکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیت کیجئے آپ نے فرما کہ معاذ میں کیا تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جو ہر چیز کا مدار ہر چیز کا مدار وہ ایک چیز ہے فرمایا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے یعنی ہر چیز کا مدار مطلب ہے کہ ہر چیز کی ابتدا بھی وہی ہے ہر چیز کی انتہا بھی وہی ہے فرمایا کہ زبان فرمایا کہ معاذ زبان کہا کہ یا رسول اللہ زبان کیا زبان کی وجہ سے بھی فیصلے ہوتے ہیں آپ فرمایا کہ ہاں زبان کی وجہ سے ہی تو لوگ جو جہنم کی کھیتیاں کاٹتے ہیں اور جہنم کی آگ کا اندر منتے ہیں گویا کہ زبان کو آپ نے فرمایا ہر چیز کا مدار زبان پر ہے آج اگر آپ جائزہ لے رہے ہیں آپ کی محبتوں کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے اور آپ کی محبتوں کی انتہا زبان پر ہوتی ہے آپ کی نفرتوں کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے آپ کی نفرتوں کی انتہا زبان پر ہوتی ہے گویا کہ آج عالمی دنیا کو اٹھا کے دیکھ لیں عالمی دنیا کہتا کہ جنگیں بھی ہوں بم بھی پھینکے جائیں لڑائیاں بھی ہوں تو آخر میں یہ تہذیبی آفتہ دنیا کیا کہتی ہے سیولائزیشن کی قائل دنیا کیا کہتی ہے کہتے کہ بھئی اس کا حل صرف ایک ہے کیا ٹیبل ٹاک یہ ٹیبل ٹاک اس کا حل ہے ٹیبل ٹاک کے بغیر نہیں ہوگا یہ ہوتا ہے نا اس کا مطلب یہ بھی جانتے ہیں آپ نے بم چلا دیئے آپ نے جو تباہیاں مچا دی آپ نے آگ برسا دی ہلاک کر دیئے لوگ ندیاں بہنگی ملک ملک تباہ کر دیئے اور آخر میں حل کیا سلوشن کیسے نکلے گا تو تہذیبی آفتہ دنیا آخر میں یہ کہتی ہے کہ یہ ٹیبل ٹاک ہوگی یہ ٹیبل ٹاک کے بار ممکن نہیں ہے یو این اے سکو یا ٹیبل ٹاک کے انتظام کریں تو معلوم ہے کہ کوئی ٹاک یعنی زبان تبید و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ساری ساری چیزوں کا جو مدار وہ زبان ہیں گویا کہ ہر چیز کی ابتداء بھی زبان سے ہوتی ہے اور ہر چیز کی انتہا بھی زبان پر ہوتی تبید و حدیث میں فرمایا کہ من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل جنہ جس کا مرنے کے بعد آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوتا ہے فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گیا گویا کہ آپ کی آخرت کی منزلوں کی انتہا بھی زبان پر اور دنیا کے اندر قلب ایمان لا الہ الا اللہ پڑا وہ بھی زبان پر تب ہی آپ نے فرمایا کہ زبان مدار ہے اور معاذی بھی جب بھی حیران ہو رہے اچھا زبان پر اتنے بڑے بڑے فیصلے تو آپ نے کیا فرمایا کہ ہاں جہنم کی کھیتیاں زبان کی وجہ سے لوگ کاٹتے ہیں اس لئے صورت بلد میں زبان کے بارے میں کہا کہ دو شفت ہیں دو ہونٹوں کے درمیان اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ زبان دیکھو زبان ایک آنکھیں دو زکر کیے آنکھیں دو ہیں زبان ایک زکر کیے دو آنکھیں اور زبان ایک زکر کیے پھر ہونٹ دو زکر کیے کیوں وجہ سے لیے یہ ہے کہ بتایا کہ انسان جو ہے دیکھے زیادہ مشادہ زیادہ کرے اسے عبرت زیادہ حاصل کرے کبھی تذکیر بھی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کے اسے عبرت نصیت حاصل کرے کبھی بھی ایام اللہ حلاقت قوموں کی دیکھ دیکھ کے اسے عبرت حاصل کرے بات کے واقعات ان کو پڑھ پڑھ کے عبرت حاصل کرے گویا کہ دیکھنے کا کام دو آنکھیں دیئے دیکھے مشاہدہ زیادہ کرے اور بولے کم بولے کم اس لئے حدیث فرمایا کہ اگر بولے تو کلمہ خیر ہی بولے ورنہ بولے نہیں فرمایا کہ کوئی چپ رہے اگر کوئی کلمہ خیر بولنے کے لئے نہیں تو چپ رہے اگر بولے تو خیر کلاوہ کچھ نہ بول یہ فرمایا تب ہی ایک دیہاتی نے آکے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی کوئی نصیت کر دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے آپ فرمایا کہ لفظ تو چھوٹا سا بات بہت بڑی پوچھ لی تم نے فرمایا کہ بس اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ بس ہر وقت اللہ کے ذکر تھے زبان پر بس اور کوئی کام نہ کر ضروری بات کرنے کے باقی ہر وقت اللہ 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 تب ہی اللہ بارے فرماتے اللہ کا لفظ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ آپ اگر مو بند بھی ہے تو بھی نکلتا رہتا ہے آپ زبان کی نوک کو سامنے کے دانتوں کی جڑ سے ٹکراتے رہیں تو اللہ 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 نکلتا ہے مو بند ہو مو کھلا وہ ہو لیٹے ہو بیٹے ہو ہر حال میں آپ کے مو سے اللہ نکل سکتا ہے مو بند کر کے آپ گاڑی چلا رہے ہیں اللہ 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 زبان کو ٹکراتے رہیں سامنے کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ تو اللہ کلافت نکلے گا تو گویا کہ سانس سانس اللہ کے ذکر تب ہی نبی فرمایا کہ اگر تو جنت کا راستہ چاہتا ہے تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہا تو یہ زبان اتنی قیمتی فرمایا زبان ایک دی ہے کہ بولو کم اور وہ ایک وہ ایسا دیا کہ اس کو جائے وہ دانتوں کے دانتوں کے جنگلوں کے اندر بتیس چوکیدار کھڑے کر دیئے بتیس محافظ کھڑے کر دیئے کہ زبان بلا وجہ باہر نہ نکلے پھر آگے کیوار لگا دیئے ہونٹوں کے کہ ہونٹوں کے کیوار بند کر دو اب اس کے بعد زبان جا اگر بولے تو کام کی بات بولے بیجا نہ بولے کیونکہ نبی نے فرما دی کہ زبان کے جملے جو ہیں یہ جہنم کی کھیتیاں ہیں تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے جائیں گی اس نے فرمایا کہ زبان ایک دی ہے اسے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انسان اگر تیری زبان تیری زبان اگر بیجا کلام کرنے لگے گناہ کی بات کرنے لگے تو تجھے میں نے دو کیوار دے رکھے دو پردے دے رکھے ہیں ان پردوں کو بند کر دینا تیری زبان سے کلام نہیں نکلے گا یہ نہیں ہونٹ پھر میں ہونٹ بند کر دینا دروازے بند کر دینا تیری زبان سے کلام نہیں نکلے گا اور آپ جانتے ہیں کہ انسان جب گفتگو کرتا ہے تو زبان کے کلام کو ڈیزائن تو ہونٹ دیتے ہیں جس کی ہونٹ کٹے میں اس سے نہیں بولا جاتا ہونٹ کٹے ہوئے بعض بچے پیدا ہوتے ہیں واہ 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 کرتے رہتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی اس کا ہونٹ جو ہے یہ اصل میں اس کلام کو زبان کے کلام کو لے کے آگے پیش کرتے ہیں تو اللہ تبارک وعدہ حدیث میں فرمار ہے حدیث قدسی میں کہ انسان اگر زبان بیجا کلام کرنے لگے تو تو اپنے پردوں کو بند کر لیں نہ ہونٹوں کو تیرے زبان سے کوئی کلام نہیں نکلے اور فرمایا کہ تیری نگاہ تیری آنکھیں کوئی گناہ کی طرح متوجہ ہونے لگے تو تجھے تیری نگاہوں کے اوپر بھی دو غلاف چڑھا رکھے میں نے ان غلافوں کو تو بند کر لیا کرنا تیری آنکھیں کچھ دیکھ نہیں پائیں گی جوانچہ ہم دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھنا چاہتا آنکھ بند کرتے ہیں تو یہ ہمارے جو پپوٹے ہیں یہ پپوٹے اللہ نے دو ایسے پردے دی دی ہیں وہ بند کرتے تو آنکھ بند ہو گئی ہمیں گناہ نظر نہیں آرہا اور فرمایا کہ بلکل اسی طریقے سے اگر تیری جنسی خواہش متوجہ ہو رہی ہے تو شہوت کی ویسے کوئی گناہ کی طرح متوجہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم نے دو پردے دے رکھے ہیں یعنی دو ٹانگیں دو پردے اور پیر ایسے دے رکھے ہیں تو اپنی شرمگاہ کو اس کے در بند کر لے ڈھاپ لے گا تو کوئی گناہ کی طرح تیری شہوت متوجہ نہیں ہوگی تو گوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود انتظام کر دیا ہے کہ زبان بیجا کلام نہ کریں نگاہ گناہ کی طرف نہ دیکھیں اور شرمگاہ گناہ کی طرف متوجہ نہ ہو اگر ایسا ہو تو اللہ تبارک و تعالی علاج بتا دیا کہ اپنے ہونٹوں کے پردوں کو اگر بند کر لے گا تو تیری زبان سے کوئی کلمہ گناہ کا نکلے گا نہیں